اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمہارے رب کا تم پر فضل ہوتا اور اس کی خاص رحمت ہوتی اور یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ بہتی رعفت کرنے والا ہے یعنی تم سے ایسی محبت کرنے والا ہے کہ وہ تمہارے احساسات کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور تمہارے بہت رحمت کرتا ہے یعنی ایسا نہ ہوتا کہ اگر تمہارا رب ان آیات کو سمجھنے کے بعد سننے کے بعد تمہیں شرم آئی تمہیں ندامت آئی تمہیں احساس ہوا تم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں دیکھئے جب ایسی آیات کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے مجھے ایک شخص کا پتہ ہے وہ یہ حرکتیں بہت کرتا ہے ہر ایک کو کسی اور کے بارے میں خیال آتا ہے کسی کو اپنے بارے میں خیال نہیں آتا آپ آئینے میں جان کر دیکھیں آپ نے کتنی حرکت کی ہے اس قسم کی اگر آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا تو ان آیات کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا آپ ناکام ہوگئے آیات آپ یاد بھی کرنے آپ ناکام ہوگئے وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ رَحِيمِ سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو انسان تائب ہو جائے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اس کے معاملے میں اللہ رعوف رحیم ہے وہ جانتا ہے اس کو بری فیلنگ ہو رہی ہے گلٹی ہو رہا ہے اور وہ معافی مانگنا چاہتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہاری خیال نہیں تھی اگر تمہارا رب اتنا معاف کرنے والا نہ ہوتا تو تمہارا عذاب آ چکا تھا ایمان والوں شیطان کے جو قدم ہیں قدم کے نشانیاں ہیں ان کے پیچھے پیچھے مت چلا کرو شیطان کے راستے میں مت چلا کرو شیطان کا مقصد تھا انسانیت کو ننگا کرنا شیطان کا مقصد تھا انسانیت کو اپنی عزت بھلوا دینا اپنی انسانیت بھلوا دینا اس کے پیچھے مت جاؤ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو شیطان کی قدموں کے پیچھے چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ تو جان لو کہ اس نے تو صرف بے ہیائی کی طرف تمہیں حکم دینا ہے اور گندے گندے کاموں کی طرف تمہیں حکم دینا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاءَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ اگر اللہ کی خاص رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہ جان لو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہونا تھا مَا زَكَاءَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ یعنی تم لوگوں پر ناپاکیزگی آتی رہتی ہے تم غلطیاں کرتے رہتے ہو لیکن اللہ تمہیں معاف کر کے تمہیں پاک کرتا رہتا ہے تم توبہ کرتے ہو تمہیں ببارہ پاک کر دیتا ہے اگر تم خود اگر تم پر خود اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم بہت غلیظ ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت یہ کہاں کا فارمیلہ ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں دل پر ایک داغ آتا ہے حدیث میں آتا ہے دل پر ایک داغ آتا ہے دوسری غلطی کرتے ہو دوسرا داغ آتا ہے یہاں تک کہ پورا دل دھک جاتا ہے لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو وہ داغ دھول جاتا ہے یا اللہ کی رحمت یہ کہ وہ دھول جاتا ہے اللہ ہم کچھ بھی کر لے داغ ہو سکتا ہے کہ نہ دھولے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں اپنی گندگی کی فکر کرو کسی گندگی کسی گندگی پیشے تم اتنے پڑے ہوئے ہو یہ شاید اس لیے کہ تمہیں خود یاد نہیں کہ اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے اور اگر تم اس طرف سے پورے مطمئن ہو چکے ہو کہ تمہاری پاکیزگی تو گیرنٹی ہے اب تمہیں کسی اور کی ناپاکیزگی کی طرف فکر کرنی چاہیے تو یہ تمہارا اپنا گمان ہے کہ تمہیں اپنی مغفلت کا کوئی احساس نہیں اب تم شیطان کے پیچھے پڑ گئے ہو شیطان کا اصل مقصد کیا تھا اپنی غلطی ماننے کے بجائے آدم کے پیچھے پڑ گئے یہ تمہیں ٹھیکے بنے ہوئے ہیں ان کی خامیہ نکالنے شروع ہو گئے شیطان کا اپنی خامیتہ نظر نہیں آئی خلقتنی من نار و خلقتہ من تین اگر آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں کیا مقصد ہے اس کا آپ کو دوسری کی خامیہ بڑی جلدی نظر آتی ہیں اپنے بارے میں نہیں اپنے بارے میں بہت دیفنسف مازکہ منکم من احدن تم میں سے کون پاک ہونا تھا لیکن جان لو مگر ایسا ہے کہ اللہ خود پاک اسے کرتا ہے جسے چاہتا ہے یہ ناپاکیزگی کی علامت ہے کہ تم کسی اور کے پیچھے پڑ جاؤ کسی اور کی غلطیاں نکالنے شروع کر دو واللہ سمیعن علیم اللہ سن رہا ہے اللہ جانتا ہے یہ کیا عظیم الفاظ یہاں پر تقریبا ہم اس کلام کے آخری تک پہنچنے والے ہیں کچھ ہی نشستوں میں یہ بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ واللہ سمیعن علیم اللہ سن رہا ہے دیکھو پہلے کہا تھا تم لوگوں نے یہ بات سنتے ہی اپنی مجلسوں میں اپنا کلام کیوں نہیں بدل دیا ایک دوسرے سے کوئی کریکٹ کیوں نہیں کیا آخر میں بتا رہا ہے اللہ تعالی تمہاری تمام گب شب کا اللہ خود گواہ ہے وہ خود سن رہا ہے وہ سب جانتا ہے تم کیا کہتے ہو اور تمہاری دماغوں میں کیا خیال ہے سمیعن علیم میں دونوں طرح کی ہدایت مل گئی ایک جو تم بات کر رہے ہو وہ احتیاط سے کرنا خدا سن رہا ہے جو خیال تم سوچ رہے ہو وہ احتیاط سے سوچنا خدا جانتا ہے سمیع میں ہماری باتوں کی طرف ہدایت اور علیم میں ہماری سوچ کی ہدایت دونوں واللہ سمیعن علیم اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ایک آیت خاص جس کا تعلق ایک بڑے عظیم واقع سے ہے مستح کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا مستح ابن اثاثہ جو ام مستح جو گری تھی جنہوں نے لانت کی تھی کہ تعیسہ مستح وہ ان میں سے تھے جو بے احتیاطی میں انہوں نے کچھ باتیں کہنی تھی آئیشہ کے بارے میں آئیشہ ان کی کزن لگتی ہے ٹھیک ہے اور وہ مستح ابو بکر کے کزن لگتے ہیں تو وہ آئے تھے مکہ سے مستح صحابی تھے مکہ سے آئے تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے فقیر بن کر آئے تھے بالکل تو وہ فقراء میں تھے مہاجرون میں سے تھے اور وہ ہجرت بھی کر چکے تھے تو تین ان کے اصاف ہیں فقیر بھی ہیں مہاجر بھی ہیں اور ہجرت بھی کر چکے ہیں افکورس اس کے مزید اب کیا ہے وہ ابو بکر کے رشتدار ہیں رضی اللہ عنہ اور اب اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہے تو ہوا یہ تھا کہ ابو بکر صدیق ان کے لیے ایک نان نفقے کا انتظام کر دیتے ہیں ان کا منتلی کچھ علاونس ان نے رکھا ہوا تھا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے کزن ہیں تو ان کا کچھ وہ خیال کر لیتے تھے جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے میری بیٹی کے بارے میں یہ بات کیا ہے کیونکہ وہ تو عائشہ رضی ہیں ان کی بیٹی ہیں میری بیٹی کے بارے میں اس نے یہ بات کیا اور دوسرا ہمارے نبی کی محبوب ہیں میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہے اس سے زیادہ کیا تکلیف دینے والی بات ہوگی اب میں اس کا نام نفقہ نہیں دوں گا مجھ سے نہیں رہا جاتا یہ اس انسان کے اتنے بڑے دل ہونے کی علامت ہے کوئی اور ہوتا مجھ جیسا کوئی ہوتا میری بیٹی کے بارے میں کوئی کچھ کہے میں یہ کہوں گا کہ اس کو میں نان نفقہ نہیں دوں گا میں جا کے دان توڑوں گا اس کے اب ماروں گا اس کے موہ پہ سناؤں گا اس کو اس انسان کا دل اتنا بڑا ہے نہ اس نے گالیاں دینی ہے نہ اس نے مارک اٹھائی کرنی ہے نہ اس نے برہ بلہ کہنا ہے بس یہ کہنا ہے مجھ سے اب دیا نہیں جاتا بس دیا نہیں آتا یہ نہیں کر سکتا ان کے معاملے میں پھر یہ آیت آئی وَلَا يَأْتَلِي أُلُو الْفَبْدِ مِنْكُمْ مَسَّعَ تم میں سے جو لوگ لوگوں پر احسان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لوگوں پر اچھا فضل کے بینے احسان کرنا عربی میں تم میں سے جو لوگ احسان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوسروں پر اور جو لوگوں کے پاس کھلی کشادگی ہے یعنی مال کی کسرت ہے جو ان میں کپیسٹی ہے افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے کس چیز سے روکنا نہیں چاہیے اَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ قریبی رشتداروں کو مسکینوں کو اور مہاجروں کو جو مہاجر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں کہ ان کو وہ دیں تین باتیں کی گئی ہیں قریبی رشتدار مسکین اور مہاجر اب مستا کے بارے میں سوچئے قریبی رشتدار بھی تھے مسکین بھی تھے مہاجر بھی تھے یہ بات بہت عظیم ہے کہ یہاں پر جس وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سکینڈل کو پھیلایا مزید آگئے بے ہتیاتی سے جانبوچ کے نہیں پھر بھی پھیلایا تو ہے لیکن اللہ نے ان کی غلطیاں ہائلائٹ کرنے کے بجائے ان کے تین ایسے اعصاف بیان کیے جس سے وہ مستحق بنتے ہیں پہلا کہ وہ اپنے ابو بکر کے مستحق بنتے ہیں وہ علو القربہ ہیں یا قریبی رشتدار ہیں دوسرا مسکین ہیں تیسرا مہاجرین فی سبی اللہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک داد ہی ہے کہ اس نے میری خاطر حجرت کی ہے غلطی تو اس نے کی ہے اس سے دینے والی بات کی ہے لیکن کہا تو تھا نا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفَ الرَّحِيمُ اللہ کی رحمت نہ ہوتی اس کا احسان نہ ہوتا اللہ تمہیں ساتھ رحمت کرنے والا نہ ہوتا تو کیا ہوتا تمہارا اللہ نے رحمت اتنی کی ہے کہ اس انسان کو اب ہمیشہ کے لئے اس طرح نہیں یاد رکھو کہ اس نے یہ کیا کیا کہا تھا عائشہ کے بارے میں اس طرح یاد رکھو کہ یہ مہاجر ہے اللہ کی راہ میں اس نے حجرت کیے سبحان اللہ یہی تو آپ دیکھیں مستحق کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا عائشہ نے خود اب اتسبینہ رجولن شہیدہ بدرن آپ ایسے انسان کو گالی دیں گی جو بدر کے موقع پر خود گوا تھے انہوں نے بدر میں مارکے میں حصہ لیا تھا اچھی چیزیں لوگوں کی یاد رکھنی چاہیے لوگ غلطی کرتے ہیں کبھی کبھی بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں کبھی کبھی ایسی غلطی کر دیتے ہیں بار بار ان کی شکل دیکھ کے وہ غلطی یاد آ جاتی ہے آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ باپ ایسے انسان کو دیکھیں کشادگی ہے دل کی کتنی کشادگی دل کی مانگی ہے کہ ایسے انسان کے بارے میں جب اس کو دیکھو تو اس کے بارے میں اچھی چیزیں یاد رکھو کہ کس کا دیکھو پھر بھی مستحق ہے پھر بھی مسکین ہے اللہ کی راہ میں مہاجر ہے اللہ کی راہ میں حجرت کر کے آیا ہے کیا کیا کرو وَالْيَعْفُو محبت کے ساتھ معاف کر دو العفو المغفر بالحب کہتے ہیں محبت کے ساتھ معاف کرنا دیکھئے معافی کے بھی درجے ہوتے ہیں کسی نے آپ سے کہا معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے آنے ہاں چلے چلے معاف کر دیا بس اس سے ملنا نہیں اچھا رکھتا معاف تو میں نے کر دیا لیکن پھر بھی جو پہلے اٹھنا بیٹھنا تھا ساتھ میں بات تھی وہ اب نہیں رہی وہ ایک درجے کی معافی بھی ہے یعنی معافی تو ہے لیکن ایک فاصلہ ہو گیا ایک ہوتا ہے معاف کیا گلے لگایا کہا کوئی بات نہیں اس کو سمجھو کہ یہ کبھی ہوا بھی نہیں تھا یہ تو ہم بالکل پیچھے چھوڑ چکے ہیں یہ اس قسم کا جو رویہ ہوتا ہے اس کو عفو کہتے ہیں عربی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے انکا عفو انتو حب العفو فعفو عنا یعفو آپ عفو ہیں محبت سے معاف کرنے والے ہیں آپ یہ نہیں کہ بس تھوڑا ہچکے چارچ سے اچھا کر دیا معاف چلے کر دیا معاف اب جاؤ راتنگ نہیں کرو یہاں کہا فالیعفو محبت کے ساتھ اب محبت کے ساتھ کیسے معاف کریں دیکھیں اس نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے میں ذرا ہچکے جا کے تو معاف کر دوں محبت کے ساتھ کیسے معاف کروں پھر کہا والیصفحو اور نہ صرف یہ کہ معاف کریں انہیں صفحہ پلٹ دینا چاہیے صفحہ پلٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے صفحے پہ تھا وہ نظر نہیں آتا اب ایسا کرو جیسے پنجابیوں کہتے ہیں مٹی پاؤ مٹی پاؤ لینے دو اب دوبارہ اس کے بارے میں سوچو بھی بات جو گیا وہ گیا انگلیش میں ایکسپریشن ہے bury the hatchet وہی بات ہے مٹی پاؤ تو یہاں پر وَالیعفو وَالیصفحو آپ محبت سے معاف کریں اور اب آپ صفحہ پلٹ دیں مٹی پائیں اور آپ بالکل دوبارہ اس کے بارے میں یادی نہ رکھیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا کیسے ممکن ہے یا رب اس نے جو حرکت کیے وہ تو ایسی ہے کہ اس کے سوچ سوچ کے کرتائے دل کیسے بھول جائیں آپ کے خلاف کن کے لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں کیا کیا آپ کے ساتھ ظلم کی ہیں آپ کو کبھی کسی کو اپنی سانس یاد آتی ہے کسی کو بیوی یاد آتی ہے کسی کو بچے یاد آتی ہے یا زبط تمیزی کی دی کسی کو والدائن یاد آتی ہے کسی کو چچا یاد آتا ہے پھر نہیں کون کون یاد آتا ہے خاص کرشداری ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دیکھیں جو جو آپ کے زیادہ قریب ہے وہ آپ کو زیادہ تقریب دینے کا اس کی صلاحیت ہے جو دور کے ہیں وہ کچھ کیا بھی دل کیا فرق بڑھتا ہے جو قریب کے ہوتے ہیں ان کی لگتی ہے پھر وہ بھولتی بھی نہیں ہے پھر وہ تعلقات بھی ویسے نہیں رہتے یہاں پر کیا عظیم بات کی ہے کیا آفر دیا ابو بکر کو دیکھئے میں آپ کو آفر دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بائی دے وئے معاف کرنا لازمی نہیں ہے اللہ نے خود کہا دیا وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَئِكَ مَا كَنَ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلِ جس نے ظلم کیے جانے کے بعد اپنی مدد کے لئے بدلہ لیا اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا بدلہ لینے کے اسے حق ہے قساس کا حق ہے دین میں یہاں پر یہ تمام مطالبے کر کے بہت بڑے مطالبے کی ہیں وہ بکر صدیق سے ان تمام بڑے مطالبوں کے بعد ان کو ایک آفر دیا ہے انسینٹیف دیا ہے کہ دیکھو آئینو یہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن شاید اس ایک انسینٹیف سے تمہیں کچھ انکریجمنٹ مل جائے تمہیں حوصلہ مل جائے تم کر لو کیا انسینٹیف ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَخْفِرَ اللَّهُ لَكُم کیا تمہیں اس چیز سے محبت نہیں کیا اللہ تمہیں معاف کر دے تم اسے معاف کر دو محبت سے معاف کرو صفحہ پلٹ دو دوبارہ اس چیز کا ذکر بھی مت کرنا اپنے دل سے بالکل وہ بات نکال دو اور میں تمہیں اس بات کی زمانت دے رہا ہوں کہ تمہاری معافی گیرنٹی اَلَا تَعْفِرَ اللَّهُ لَكُم یہ بری ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے اچھی ہے ہمیشہ کے لیے بل ہوا خیر اللہ کو میری اور آپ کی مغفرت آخرت میں اس سے اچھی چیز کیا ہوگی اس سے عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا کونسی نفرت ہے کونسا غصہ ہے کونسا آپ کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے کونسا آپ کے دل میں انصاف کا جذبہ ہے جس کے اندر دوب کر آپ کو اپنی مغفرت کی بھی فکر نہیں رہی مجھے نہیں چاہیے اپنی مغفرت آپ نے نہیں کہہ رہا کہ لیلو جنبوچ کے لیلو یعنی زبردستی لیلو یہ نہیں کہا اگر گارنٹی چاہیے تو پھر معاف کر دو ویسے یہ مہینہ ہے شیطان ویسے زنجیروں میں بھسا ہوا ہے اگر اس مہینے میں کوئی انسان کو معاف کرنے کا موقع ملے تو یہ موقع ہوتا ہے یہ مہینہ ہے معاف کرنے کا اللہ تو خود ہی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اللہ ویسے ہی معاف کرنے والا ہے ملنگ اللہ ویسے بھی معاف کر دے گا لیکن یہاں تمہیں ایک گارنٹی دی جاری ہے اللہ میں اس گارنٹی کا فائدہ والتحانے کیم کا مقادر بارک اللہ لیولاکم والسلام علیکم الحمدللہ وکفاو الصلاة والسلام على عباده الذین اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَأْتَلِئُ لِلْفَضِّ مِنْكُمْ وَالسَّعَتِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُو أَلَا تُحِبُونَا أَنْ يَغْفِلَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ وَرْحِيمُ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي وَاسْلِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً بِالْلِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ أَمِنِ رَبَالْعَلَمِينَ ثُمَّا أَمَا بَعَاد ایک مطبع پھر السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معاف کرنے کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے اور اس سب کے ہونے کے اللہ تعالی کا اپنا غصہ دیکھنے کہا تھا کتنا کتنا عذاب دوں گا ایک ایک کو پکڑوں گا کس نے کس نے کتنا جرم کیا ہے سب کی پوچھ کچھ کروں گا وہ سب کرنے کے بعد ہمیں کہا جا رہا ہے معاف کرو اس کانٹریڈکشن کو سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا غصہ اور ہمارا غصہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ بہت اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی میں آپ کو بابت کرتا ہوں عیسائیوں کے بارے میں عیسائیوں نے جو کہا ہے نا خدا کا بیٹا ہے اس کے بارے میں قرآن کے اپنے الفاظ ہیں تقادر سموات یتفترنا و تنشق الارض آسمان تو پھٹنے والے ہو جاتے ہیں زمین پھٹنے والی سارے ساتوں آسمان پھٹنے والے جب کوئی کہے کہ الرحمن کا بیٹا ہے کہ الرحمن نے بیٹا لیا ہے اپنے لئے اتخذ الرحمن والدہ یعنی یہ کلام اللہ کے بارے میں اتنا افنسف ہے اتنا غزت دینے والا ہے عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر انبیاء میں سے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام نے تحید کی تعلیم دی تھی تحید کی دعوت دی تھی جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں اس معاملے میں اللہ کا غصہ اتنا شدید ہے کہتے ہیں تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے ساتھ ساتھ اللہ بھی مان لو تم نے کہا تھا عیسی علیہ السلام گھبرا کر اگر میں نے کہا ہوتا آپ کو پتا ہوتا انہیں تو پتا ہے وہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں انسانیت کو دکھانے کے لیے کہ تم عیسیٰ کے ساتھ اپنے لوہ لگائے ہوئے تھے کہ یہ بچائیں گے اس معاملے میں ایسا غصہ اللہ تعالیٰ کا اس غصے کے باوجود آپ ایک قصے کا جائزہ نہیں ہے نجران دور کا علاقہ تھا نجران میں عیسائی تھے ان کے جو رہبان ہوتے ہیں نا جو عیسائی پڑھتے ہیں بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں وہ لوگ تھے ان کو دور درست سے کہیں خبر ملی کہ مدینے میں ایک آدمی ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو بائبل میں آئی ہے اور یہ آخری وحی کا دعویٰ کر رہا ہے یہ لوگوں نے کہا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا جائزہ لینا چاہیے تو وہ رہبان جو وہاں سے آئے نجران سے نبی علیہ السلام سے ملنے اب جب وہ آئے تو اس زبانے میں ہوتیل وغیرہ تو تھے نہیں کہاں ٹھائریں گے وہ مہمان رہے مشجد نبی میں رہے یہ عیسائی پریست کہلیں یہ اب مشجد نبی میں رہ رہے ہیں وہیں وہ سالہ دن گزارتے ہیں وہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور وہیں بیٹھ کر وہ رسول صلی اللہ علیہ السلام سے مناقشہ کرتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں عیسائیت کی تسلیس کی اور رسول صلی اللہ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں کئی دن تک یہ معاملہ چل رہا ہے اندازہ کیجئے اللہ کی مشجد میں عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے عیسیٰ کی وہ عبادت جس کے بارے میں اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ خدا کا بیٹا ہے سارے آسمان ہل جاتے ہیں تھٹنے کو اتر آتے ہیں اللہ ان کو روکے رکھتا ہے ان سے سہا نہیں جاتا ہے اتنا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ پر لیکن دوسری طرف جتنا غصہ اللہ کو ہے دوسری طرف نبی کیا کر رہے ہیں علیہ السلام یہ ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ حسن زیافت کرو ان کا احتمام کرو ان کا خیال رکھو کیوں؟ کیونکہ خدا کا غصہ اپنی جگہ بندے کا روئیہ اپنی جگہ یہ دو الگ الگ چیز ہیں ان کو آپ مکس نہیں کر سکتے میں اس کو آپ کی ایک سلیسی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا سمجھ میں آجائے یہ الگ الگ کیوں اتنا ضروری ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے دین میں میرے بچے ہیں میرے الحمدللہ ساتھ بچے ہیں تو ایک دن خیال کریں کہ میرا ایک جو چھوٹا بیٹا ہے درمیانہ بیٹا ولید اس نے کوئی شرارت کی ٹھیک ہے؟ یا بے بے کہتا ہوں بڑے بیٹے نے کوئی شرارت کی کوئی پلیٹ توڑ دی یا کچھ گرا دیا یا گھر کے اندر فٹبال کھیرا تھا کچھ کر رہا تھا اب میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں کہاں نہیں تھا نہیں کرنا اس طرح گھر کے اندر اور میرا چھوٹا بیٹا ساتھ ساتھ رہتا ہے ہاں کہاں نہیں تھا تم سے غصہ کرنا میرا کام ہے تم کہاں سے آئے چھٹکو؟ تمہاری کیا بچال تم غصہ کرو گے؟ اب مجھے اس پر غصہ؟ تمہارا غصہ کہاں سے آئے؟ تمہیں کہاں سے لائسز ملا کہ تم اس کو ڈانٹنا شروع کر دو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ غصہ کر رہے ہیں قرآن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی غصے والی آیت بڑھ کے ہمیں بھی بڑا غصہ ہے یار تم کونچے ہو؟ وہ اللہ کا غصہ ہے وہ اس کی جادر ہے تم کیا چیز ہو؟ اللہ تعالیٰ کو رب کے ناتے غصہ کرنے کا حق ہے ہمیں عبد کے ناتے اچھا رویہ کرنے کا ہی حق ہے دیکھیں یہاں پر کتنی آیاات میں اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور دوسری طرف ہمیں کہاں ماف کرو تمہارا رویہ ہو رہا ہے تمہیں غصہ نہیں کرنا تمہیں ماف کرنا ہے تم یہ کرو اپنی اوقات جانو زیادہ سے زیادہ تمہیں انصاف لینا ہے غصہ خدا کے لئے یہ دونوں کی ایک دسٹنکشن ہے آپس میں اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِمُ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ماف کرنے کے بارے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں بڑی عظیم بات کیا انہوں نے ایک ہے مقتصد ایک ہے وَالِمُ اللِّ نَفْسِهِ ایک ہے سابقٌ بِالْخَيْرَات مقتصد کہتے ہیں وہ لوگ پہلے ظالمُ اللِّ نَفْسِهِ بات شروع کرتے ہیں ایسے لوگ جو بدلے میں جو کیا تھا اس سے زیادہ لیتے ہیں اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا میں دو ماروں گا اس نے ایک گالی دی میں بارہ گالیاں دوں گا اس نے ایک کسی قبیلی نے ایک قطر کیا میں پورا قبیلہ جلا دوں گا اسے یعنی اوور ری ایکشن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے اپنے اوپر بھی ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے ہمیں نہیں ہونا بدلے کے نہ تھے کسی نے آپ کے خلاف افوان پھلایا آپ ان کے خلاف پھلا دیں ہو سکتا ہے آپ کی افوان نے بہت زیادہ ڈیمج کی اس سے زیادہ آپ نے ڈیمج کر دی یہ پہلی کٹیگوری ہے دوسری کٹیگوری ہے مقتصد یعنی ایک فیر آدمی جو برائی میرے ساتھ ہوئی وہی برائی میں نے دوسرے کے ساتھ کرنی ہے ٹھیک ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَتِنْ سَيِّئَتُمْ مِثْلُوحَ جو بری کی گئی ہے اسی کی برابر کی برائی اس کے ساتھ کی جائے قرآن کے اپنی الفاظ ہیں لیکن آپ کو کیا معلوم کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ نے واپس اسے تھپڑ مارا کہ آپ کے تھپڑ کی تکلیف کہیں زیادہ تھی آپ کو کیا معلوم آپ کو کیا معلوم کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا آپ نے جب برا بھلا کہا اس کی ڈیمیج کہیں اور زیادہ تھی یعنی اگر آپ ہنڈر پرسنٹ فیر ہونا چاہتے ہیں تو یہ بڑا رسکی معاملہ ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک تو ہے ظالم دوسرا ہے یعنی انصاف کرنے والا لیکن انصاف کرنے والا بھی ظلم کے کبھی کبھی بہت قریب پہنچ جاتا ہے بہت فائن لائن ہوتی ہے کہ آپ نے اگزائٹ بدلہ لیا ہے کہ کوئی زیادہ ہی لے لیا کوئی پتہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں یہ رسکی ہے پھر تیسرا ہے معاف کرنے والا اور معاف کرنے والے کے لیے کیا انسینٹیوز ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ظالم ہوگے تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہیں عقوبت آئے گی اگر انصاف لوگے تو کچھ دیر کے لیے شاید تمہارا غصہ چھنڈا ہو جائے لیکن تمہارے غصہ چھنڈا ہونے کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلہ لینے کے بعد بھی تم کہو مجھے بھے بھی چین نہیں آئے میں تو چین کے لیے لیا تھا میں نے یہ سب کچھ کیا تو تمہیں بھے بھی چین نہیں آئے گا اگر معاف کر دوگے تو اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی چین دے گا آخرت میں بھی مغفرت دے گا اور تمہارا رزق آگے کر دے گا اسی لئے کہا ہے قرآن میں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ بڑی عظیم آیت ہے دیکھئے قرآن میں ترہ ترہ کے تحفوں کا ذکر ہے نا جنت کے درخت ملیں گے باغ ملیں گے ہور ملے گی دودھ ملے گا شہد ملے گا یہ سب چیزیں ملیں گی کبھی کبھار وعدہ اتنی عظیم شائقہ ہوتا ہے اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا قرآن جس کی زبان ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اللہ کا کلام اس میں کبھی کبھار ایسی بات ہوتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گے نہیں کہ کیا ملنے والا ہے کہتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جس نے محبت کے ساتھ معاف کیا اور معاملات کی صلاح کر لی اس کا عجر تو اللہ کے ذمہ یہ بھی نہیں کہا اس کا عجر تو باغ اس کا عجر تو جنات نہیں نہیں وہ تو اتنا عظیم عجر ہے اس کا تو ذکر بھی نہیں کرنا وہ تو ذکر سے بھی آگے ہے اللہ کے ذمہ بس فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ یہ انسینٹیف دیا ہے معاف کرنے کا تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُو أَلَا تُحِبُونَا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ یہ ہمارے لئے بہت اہم تعلیم ہے ہمیں اگر جتنا ہم اس کو اپلائے کر سکیں یا اب اس حلقے میں اس نشست میں میں کچھ ایکسپشنز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی ایکسپشن یہ ہے کہ یہ جو ساری بات ہو رہی ہے نا ناجائز تعلقات والی یہ صرف ان ناجائز تعلقات کی بات ہو رہی ہے جو دونوں رضا مند پارٹیوں کے بارے میں ہو اگر کسی ایک نے دوسرے کی اوپر اپنے آپ کو فورس کیا ہے اسورٹ والی بات ہے ریپ والی بات ہے اس قسم کی بات ہے ان میں سے کوئی چیز اپلائے نہیں ہوتی وہ تو جرم ہے وہ تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے خلاف جرم ہے باقی چیز خدا کے خلاف جرم ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں حدیث کا مطالعہ یہ تھا تب ہی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اب دوبارہ بتا رہا ہوں فیملی کے اندر اگر کوئی ابیوس وغیرہ کا معاملہ ہے اس کو ریپورٹ کرنے کا آپ کو حق ہے اس کی جسٹس لینے کا آپ کو حق ہے مرد ہو یا عورت ہو اگر ابیوس ہو رہی ہے تو خاموشی پر بیٹھ کر نہیں یہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کور کرنا چاہیے چھپانا چاہیے نہیں گناہ چھپانے چاہیے جرائم نہیں چھپاتے کوئی انسان کسی اور انسان کو تکلیف دے رہا ہے وہ آپ چپ چپ کر بیٹھ کر نہیں سہ سکتے اس کے بارے میں آواز اٹھانی پڑتی ہے ولو علا انفسکم چاہے کہ اپنے خلاف ہی اٹھانی پڑے اپنے گھرانے کے خلاف ہی اٹھانی پڑے آپ کو اٹھانی پڑے گی آواز تیسری بات یہاں پر جو کہا ہے کہ تمہیں دوسروں کے بارے میں بہتر گمان ہونا چاہیے تھا جیسے اپنے بارے میں بہتر گمان ہوتا ہے میں آپ کو اس کی ایکسپشن بتا رہا ہوں اس کی استثناء کیا ہے اپنی فیملی کے اندر اپنی فیملی کے اندر آپ پوری تحقیق کریں اگر آپ نے پوچھ کچھ کریں اپنے بیٹے سے پوچھنا ہے کہاں تھے کس سے بات کر رہے تھے کیا کر رہے تھے وہ یہ نہیں کہہ سکتا لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُهُ وَنَّا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا یہ سنتے کے ساتھ ہی آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ کو بہتر گمان ہونا چاہیے یہ آیات بیٹے کے استعمال کی نہیں ہے بچو آپ کے کام نہیں آنی گھرانے کے اندر پوچھ کچھ ہو سکتی ہے باہر باقی مسلمانوں میں پوچھ کچھ نہیں ہو سکتی باقی مسلمانوں میں نہیں ہو سکتی اگر فرس کہنے آپ نے کوئی بری چیز دیکھ لی ہے کسی آپ کے کوئی محلے کے لڑکے لڑکیاں ہیں کچھ ہے آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو آپ کو بہت پریشان کر رہی ہے آپ کہنے میں کہوں یا نہ کہوں میرے نزدیک اللہ اعلم اگر آپ فیملی کو کسی ایک فیملی میمبر کو خاص اللہ کی گواہی دے کر میں کسی اور سے یہ کبھی واللہ ہی یہ بات نہیں کروں گا خدا کی قسم یہ بات نہیں کروں گا میں نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں پر تھے میرا نام آپ ہٹھا دیں اس ایکوئیشن میں سے نہ میں نے اپنی فیملی سے کسی میں کہنا ہے نہ میں نے کسی مجلس میں جا کر کہنا ہے آج دیکھو آج کر کے لڑکے لڑکیاں ہمارے محلے کے دیکھو کیا حرکتیں کریں میں نے کبھی ایسے کو بات نہیں کرنی لیکن کوئی کنسرنڈ ہو کوئی فادر ہو کوئی مدر ہو کوئی بہن ہو کوئی بڑا بھائی ہو کوئی ایسے لوگ ہو ان کو آپ بتا دیں فیملی کی خیر کے لیے وہ اچھی بات ہے لیکن اس میں اس بات کا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کوئی الزام نہیں لگایا آپ نے کہا بس میں نے یہ چیز دیکھی تھی مجھے نہیں معلوم یہ صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن آپ جانے آپ کی فیملی جانے اس طرح کی بات وہ احتیاط والا معاملہ ہوتا ہے فیملی کو پریزرف کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر یہاں پر جو اگلی بات آ رہی ہے وہ میری اس سبجیکٹ میں میری فیورٹ آیات میں سے ہے یعنی ان تمام آیات میں سے ان اللذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرا ولہم عذاب العظیم بے شک وہ لوگ جنہوں نے گھر والی عورتوں یعنی عزتدار گھرانے والی عورتوں عورتوں کو جو غافل ہیں جو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جو اہل ایمان ہیں ایمان والیاں ہیں ان پر تحمد لگائی ان کی طرف کوئی الزام پھینکا ہے یرمون کہتے ہیں کوئی چیز ان کی طرف پھیکنے کو یہ بھی نہیں کہا کہ تحمد لگائی الزام لگایا کہا پھیکا کچھ یعنی آپ نے اشارے کے طور بھی کچھ کہا دیا جس کو کوٹ میں کہا بھی نہیں چاہتا آپ نے الزام لگایا تھا نہیں میں نے الزام پھر لگایا تھا میں تو صرف یہ کہا تھا اوہو بس یہ کہا تھا وہ بھی رمی ہو گئی نا وہ پھیکا تھا نا کچھ اشارہ ہی سے پھیکا تھا آپ جج آپ سے کہے گا آپ نے الزام لگایا تھا نہیں نہیں میں نے کہا الزام لگایا تھا میں تو یہ کیا تھا بس شکلی بنائی تھی اور کیا کیا تھا یہ بھی رمی ہو گئی قرآن کی الفاظ بڑے احتیاط سے چوز کیے گئے ہیں حتیالہ کے الفاظ ہر لفظ کی اپنی ایک ہدایت ہے اتحام کہا ہوتا تو صرف کبھی کوئی الزام لگائے تب پکڑا جائے گا اگر آپ اس کی طرف کچھ پھیکیں گے بھی کچھ اشارہ بھی کریں گے کچھ جیسٹر بھی کریں گے وربل ہوگا نان وربل ہوگا باڈی لینگویج ہوگی وہ سب پکڑی گئی اس کے اندر اگر جن لوگوں نے اس قسم کا الزام لگایا ایسی عورتوں پر لعینو فی الدنیا والآخرتی وہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کیے گئے ہیں وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان پر ایک عظیم عذاب ہے یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں دونوں میں لعنت ایسے لوگوں پر اس آیت کی میرے نزدی کی میری فیورٹ آیت اس لیے ہے کہ یہ واحد آیت ہے قرآن میں جس میں غافل کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے غافل قرآن میں استعمال ہوتا ہے جس کو کوئی علمی نہیں پتا ہی نہیں احساس ہی نہیں ہے وہ اپنے کام میں مگن ہے غفلت میں مگن ہے یہ انسان بڑا غافل ہے دیکھو غفلت میں ہے اچھی بات ہے کہنے کی ان عورتوں کے لیے اچھی بات ہے کہنے کی کن عورتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نہ ان کو کسی کے بارے میں پوچھ کچھ نہ بیٹھ کر اچھے جی بتائیں کیا ہو رہا ہے آج کل فلانے کا کیا ہو رہا ہے فلانے کی کیا خبر ہے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کو بڑا شوق ہے ساری انفرمیشن لینے کا ہر طرف سے پوری نیٹورک گیدرنگ ہوتی ہے ان کی کچھ عورتیں ہیں جن کو نہ ان چیزوں سے کوئی کام نہ وابستگی نہ دلچسپی پوری طرح سے غافلات ہیں نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ ایسی عورتوں کی داد دی جا رہی ہے اچھے گھرانی والی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ دوسرے گھرانوں کے بارے میں باتیں سنتی ہیں تو کہتی ہے نہ مجھے معلوم ہے نہ مجھے معلوم پتہ کرنے کی دلچسپی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ مؤمنات ہیں اسی کی وجہ سے مؤمنات کی صفت بعد میں آئی ہے غافلات کی پہلے آئی ہے یعنی اس میں دلچسپی چھوڑ دو اسی میں تمہاری ایمان کی خیر ہے رات اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو ماں کو غافلات المؤمنات میں سے بنائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِعَاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِكْرِ الْحَكِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا رَبِّ الشَّحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْتَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَلَاهِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ان آخری دون دشستوں میں میں نے سوچا کہ صورت الفرقان کی آخری آیات کا کچھ مطالعہ کر لیں ہم نے صورت یاسین کا مطالعہ کیا اس میں ہی نے صورت الرحمن کا کیا آیات العفق جس میں ہماری ماں عائشہ کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا ان کا مطالعہ کیا اور میں نے سوچا رمضان کی آخر میں ان خوبصورت آیات کا مطالعہ کر لیں جس میں اطارد اپنے ایک خاص بندوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں اور مجھے ان آیات سے خاص محبت اس لیے ہے کہ ان میں ہر انسان کے لیے ہر مسلمان کے لیے ایک opportunity ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ کس ذریعے سے اللہ تعالی کے ہاں ایک عزاز حاصل کر لیں وہ کیا عزاز ہیں وہ عباد الرحمن ہیں یعنی وہ الرحمن کے بندے ہیں ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں ہم سب جانتے ہیں ہم عباد اللہ ہیں لیکن جب اللہ تعالی نے اپنی طرف نسبت کیا کہ یہ الرحمن کے بندے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بندوں پر خاص رحمت ہوگی اللہ تعالی کی یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالی کے اس نام کے مستحق ہیں کہ ان کا نام الرحمن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے عباد الرحمن کہتے ہیں وہ عباد الرحمن اور ان کے لیے ان کی مختلف خاصتیں دیکھ لیجئے کہ اسلام میں ایک minimum requirement ہے پانچ بنیادی ہم سے جو مطالبے کیے گئے ہیں ہم سب ان کو جانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو واضح طور پر حرام ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہے کچھ چیزیں واضح طور پر فرضیں ہمیں کرنی ہی کرنی ہے کچھ زیادہ نہیں مانگا زیادہ مطالبے نہیں کیے گئے اس کے علاوہ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کے ذریعے میں ایک اعلی مقام پر پہنچ جاؤں ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ تم صبح میں یہ ذکر کرو دوپیر میں یہ کرو شام میں یہ کرو یہ خاص ورد کرو اگر آپ نے کسی ایک اعلی مقام پر پہنچنا ہے تو اس کے لئے ایک سو ڈیر سو انسٹرکشن ہوتی ہیں اس کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں یہ نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں قرآن نے معاملے کو بہت سمپل کر دیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ان کا ایک مقام ہے قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کی سٹرنگز کچھ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سٹرنگز کچھ اور ہوتی ہے کچھ لوگوں میں ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے ان آیات میں جن لوگوں کی جو جو خاص صلاحیت ہیں ان کو ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ شاید تم اس ذریعے سے عباد الرحمن بن جاؤ اس سے نہیں تو اس ذریعے سے بن جاؤ گے ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے یہ لسٹ بہت خوبصورت ہے لسٹ میں کیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَنَ اللہ کے الرحمن کے وہ بندے وہ ہیں جو زمین پر کمزوری کے ساتھ چلتے ہیں کمزوری کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جھک کے چلتے ہیں ایسے جیسے آدھے رکوں میں چل رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے سر اٹھا کے چلتے ہیں لیکن کسی پر اپنا روب جما کے نہیں چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَا هُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب جاہل لوگ جاہل عربی میں کہتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں بھڑک جاتے ہیں پھڑ جاتے ہیں اونچی آواز دو جاتی ہے گالیہ دینی شروع کر دیتے ہیں یا الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں جب ان کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایسے جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگیں اور ان سے الٹی سیدھی خطاب الٹی سیدھی خطاب کرنے لگیں قالو سلامہ تو وہ جواب میں سلام کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں سلام یہاں حال بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ جواب دیتے ہیں سلامتی کے ساتھ سکون سے بغیر جذبات میں آئے بغیر غصے میں آئے لوگ ان کے سامنے بھڑک رہے ہیں آوازیں اونچی ہونے ہیں وہ تھنڈے رہتے ہیں بالکل کام کچھ بھی نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم علامت ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اس کی لئے خاص رحمت ہوگی اس نے اتنی ساری بدتمیزی اور اتنی بیردبی کے سامنے اتنی تمیز سے سلوک اپنے ادب کو برقرار رکھا قالو سلامہ دوسرا کہ اگر کوئی جاہل لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی ریزنبل بات کرنا مناسب نہیں ہے یہ بہت جذباتی ہو چکے ہیں ابھی ان کے ساتھ اگر آپ لوجیکل بات کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ الویدا کہہ دیتے ہیں سلام کبھی بات میں بات ہوگی انشاءاللہ وہ عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اس سیچویشن سے یہ پہلی کوالیٹی ہے ان لوگوں کی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں بڑے اچھے ہیں گھنٹوں نفلے پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے روزے کی صلاحیت بہت ہے ہر منڈے کو ہر تھجڑے کو لگے ہوتے ہیں روزوں میں کچھ لوگوں کو قیام اللہل تحجد کا بڑا شوق ہوتا ہے اور بڑی صلاحیت ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن صبر نہیں ہوتا بہت سا بھی بہت ہوتا ہے ان کی وہ سٹرنگت ہی نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن فرض نماز تو وہ کر لیتے ہیں تحجد بڑی مشکل ہے وہ بہت مشکل روزہ نہیں رکھا جاتا رمزان کے تو رکھ لیتے ہیں کوئی نفلی روزے ان کے بس کی بات ہے نہیں وہ بہت بھاری پڑتا ہے لیکن جب ان کے تحمل کی بات آتی ہے صبر کی بات آتی ہے لوگوں کے سامنے بدتمیز لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی بات آتی ہے ان سے اچھا کوئی ہے نہیں وہ بھی عباد الرحمن ہے اسی کے ناتے عباد الرحمن ہوگئے یعنی ایک اس کوالیٹی کی وجہ سے ان کو ایک خاص عزاز مل گیا دوسرا عزاز والذین یبیتونا لربیہم سجدن و قیامن اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے ساری ساری راتیں گزارتے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے کھڑے ہوئے تحجد پڑنے والے لوگ یہ کیا عظیم بات کی ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہنبل کرنا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اپنے آپے میں رکھنا اس کی بات پہلے کی ہے اپنے ہنبل نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ہنبل کرنا بڑا مشکل ہوگا اصل انا صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتی انا لوگوں کے سامنے ہوتی ہے شیطان کی انا اللہ کے خلاف نہیں تھی آدم کے خلاف تھی مخلوق مخلوق کو کبریائی دکھاتا ہے وہاں پر اصل میں توہید کا ہوتا ہے اگر آپ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں ایسے بلکل توازوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کمزور بنا کے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ بھی رحمت کے ساتھ برطاؤ کریں گے ان کے سامنے کو بڑائی نہیں دکھائیں گے کہ اللہ کے سامنے بہت چھوٹے لوگوں کے سامنے بہت بڑے ایسی بات نہیں ہوتی قرآن نے کہا ہے دوسرے مسلمانوں کے سامنے تو بلکل جھکے ہوئے بلکل بلکل یعنی ان کے عزتنام کی کوئی چیز نہیں یہ ایک ایٹریٹیٹ ہوتا ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کی طرح خیر یہ دوسری قوالیٹی ہے گرامر کے اعتبار سے نحو کے اعتبار سے ان تمام کو الگ الگ گروہ بھی سمجھا جا سکتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں یہ تمام ایک ہی گروہ کی کئی کئی مختلف صفات ہیں یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کی ایک نمائہ خصوصیت ہے کیا آپ پہلے گروپ میں سے ہیں کیا آپ دوسرے گروپ میں سے ہیں کہ آپ اس طرح بھی سوچے جا سکتا ہے تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خاص عباد میں سے مانے جائیں گے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے اس کا عذاب کانا غرامہ یہ بہت بڑی پینلٹی ہے یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم نہیں پہ کر سکتے انہا ساعت مستقرون و مقامہ وہ اتنی بری جگہ ہے تھوڑی دیر رہنے کے لیے یا ہمیشہ رہنے کے لیے یا اللہ ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ چلو جائیں گی بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے نا پھر نکل آئیں گے یہ خیال ان کو نہیں آتا یہ یہود کی بیماری تھی ہمیں تو آگ کچھ دنوں چھوئے گی اس کے بعد نکل جائیں گے ہم بھی کہیں گے آخر کار امتِ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کسی تو کام آئیں گی آخر کار تو ساوی نکل آئیں گے نا لوگ آکے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں آخر کار تو جنت ملے گی نا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھو میں صلی اللہ جہنم کے بارے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں وَلَا اِمَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكْ لَيَقُولُنَّ ایک ہی آیت میں جہنم کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو چاہیئے وہ ایک ہی آیت میں سوت الانبیاء کی اور کسی معلومات کے ضرورت ہی نہیں آپ کو کیا کہا ہے اگر اگر مجھے جب لَئِن کہا جاتا ہے تو اگر کو بھی بہت کم بلکل یعنی تقریباً نہ ہونے کے بنابر پوسیبلیٹی ہونا اس کو لَئِن کہا جاتا ہے یہ عربی میں کہا جاتا ہے جملے کو ضعیف کرنے کے لئے کمزور کرنے کے لئے اس جملے کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ لَئِن سے شروع ہوتا ہے ایک تو شرطی کلام ویسی کمزور ہوتا ہے اس میں لام ڈال کے اس کو مزید کمزور کر دیا گیا ہے لَئِن مَسَّتْهُم اگر ان کو تقریباً نہ چھونے کے برابر بھی اس نے چھوا ہوتا چھوا ہوتا اور مَسَّت ماضی میں ہے اس کا مطلب ہے ایک دفعہ چھوا بار بار نہیں چھوا ایک مرتبہ چھوا ہوتا ابھی یہ بھی بتایا ہے کس چھوا ہوتا ہوتا ہے مَسَّتْهُمْ نَفْحَتُن عربی میں دو الفاظ ہیں لَفْحَا اور نَفْحَا لَفْحَا کہتے ہیں گرم لُوہ جو چلتی ہے گرم ہوا اس کو لَفْحَا لَام سے کہتے ہیں جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو لَفْحَا نُون سے کہتے ہیں یہاں لفظ استعمال کیا ہے جہنم کے بارے بات ہو رہی ہے میرا گمان ہوگا اللہ کہیں گے لَفْحَا لَام کے ساتھ کرم ہوا نکلے گی جہنم سے نَفْحَا نُون کے ساتھ اگر ان کو تقریباً نہ ہونے کے برابر ایک تھنڈی ہوا بھی چھولے نَفْحَتُن اور نَفْحَتُن ہوتا ہے جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں تھوڑا سی ہوا آتی ہے اس کو نفحہ کہا جاتا ہے یعنی ابھی آپ جہنم میں داخل نہیں ہوئے جہنم کے دروازے سے اس کی تھنڈی ترین ہوا آپ تک ایک لمحے تک بلکل چھوئی ہے اور چھونے میں یا تو آپ کو کسی سولیڈ چیز نے چھوائے یا لیکوڈ نے چھوائے یا گیس نے چھوائے یہاں گیس نے چھوائے اس کا چھونا تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہ بھی ایک لمحے کے لئے نَفْحَتُن اچھا اگر یہ تھنڈا بھی ہے لیکن یہ کیا یہ جو ہوا جس نے مجھے چھوائے یہ آگ کی ہوا ہے یہ لاوہ کی ہوا ہے کسی اس کی ہوا ہے کہتے ہیں من عذاب یہ عذاب کی ہوا ہے اب دیکھئے کسی کو کوئی ٹورچر دیا جا رہا ہو اور وہاں سے کوئی ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہوا سے آپ کو تکلیف ہوگی یعنی جو دسکرپشن دی جاری ہے ابھی تک اس میں کوئی اتنی ڈرونی چیز نہیں ہے ہوا ہی تو ہے اس نے بیڑلی ٹچ کیا ہے اور یہ بھی نہیں کہ عذابی نار عذابی جہنم عذاب الحریق عذاب السعیر عذاب الجہنم نہیں نہیں عذابی رب کا آپ کے رب کا عذاب آپ کے رب میں یعنی اس آیت میں ایک تو کم سے کم سے کم سے کم سے کم عذاب کا ذکر ہے یہاں تک کہ رسول کا ذکر کر کے اس میں رحمت بھی ڈال دی ہے آپ کے رب کے عذاب کی ایک چھوٹی سی ہوا کی جھلک باہر نکل کر ان کو ایک لمحے تک اگر ذرا سی بھی چھولے یہ بات کہیے ابھی تک پھر کیا ریاکشن ہوگا اس کے ریاکشن میں باقی آدھی آیت ہے لَيَقُولُنَّ میں قسم سے کہتا ہوں بار بار چلا چلا کر کہتے جائیں گے کہتے جائیں گے کہتے جائیں گے کیا کہتے جائیں گے یا وَيْلَنَا وَيْل کہتے ہیں وَيْل عربی میں ہے رسول کے اپنی دیفنیشن ہے ان کی کہ جہنم کا سب سے تہلا جو حصہ ہے سب سے نچلا حصہ جو اتنا درونہ اتنا خوفناک ہے جہنم اس سے خود پناہ مانگتی ہے اس کا نام ہے وَيْل یہ لوگ ابھی جہنم میں داخل بھی نہیں ہوئے باہر کھڑے ہیں ان کو اتنی سی ہوا لگتی ہے کیا کہتے ہیں یا وَيْلَ نَا ہمیں تو یقین ہے ہم سب سے نیچے پہنچ گئے اس سے برا کیا ہوگا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِين بے شک ہم ہمیشہ 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 ہی ظلم کرتے رہے ہیں ہم نے سب چیزوں کا اطراف کر لیا دیکھئے کوئی مجرم ہوتا ہے نا اس کو انٹروجیشن روم میں لائے جاتا ہے پھر اس سے سوال پوچھ جاتے ہیں پھر کوئی اگر کرب پولیس ہوگی تو اس کو پڑائی بھی کرے گی اطراف کر لے اطراف کر لے اطراف کر لے وہ مانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں اگر آپ اس کو اتنا ٹورچر کریں کہ وہ سب چیزیں مان جائے سب کا اطراف کر لے اور وہ ان چیزوں کا بھی اطراف کریں جس کا آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا یعنی پاکت کر دیا مارمار کے اسے اس آیت میں اس کو ذرا سی ہوا لگی ہے ذرا سی ہوا لگی ہے اور وہ ساری زندگی کے گناہوں کا اطراف میں تو شروع سے ہی ظالم رہا ہوں اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے میں سب ماننے کو تیار ہوں وہ اتنی سی ہوا سے ابھی جہنم کے اندر کی بھی بات نہیں ہو رہی باہر کی بات ہو رہی ہے اس کا ایمان ہے لوگوں کو کہ ہمیں جہنم کی ہوا تک نہیں چاہیے باہر کی انہا ساعت مستقرم و مقامہ اور کسی کا ایمان جہنم کے بارے میں یہ پکا ہو جائے کہ اس کو جھوٹی تسلی نہ ہو کہ جہنم اتنی بری جگہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی عباد الرحمن میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے بارک اللہ علیہ و لکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ